السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آج ہم ابو فراس حمدانی کا یہ مشہور قصیدہ پڑھیں گے جو منصورات کتاب میں شامل ہے ابو فراس حمدانی بہت ہی قادر الکلام اور اچھا شاعر ہے تین سو بیس میں پیدا ہوا سیف الدولہ کا چچازاد بھائی ہے اس قصیدے میں اس نے اچھے انسان کے اخلاق بیان کیے ہیں اور اس نے اپنے آپ کو ان اخلاق کا حامل بتایا ہے کہتا ہے غیری يغیره الفعال الجافی الفعال مصدر ہے فعالا يفعلوکا اور الجافی اس میں فعال ہے جفا يجفو یعنی دور ہونا جافی زد ہے وافی کی وفادار جافی غیر وفادار تو الفعال الجافی غیر وفادارانا سلوک کسی کا ناروہ سلوک فعل الجفا کسی کا ناروہ سلوک میرے علاوہ دوسرے شخص کو تبدیل کر دیتا ہے غیری مبتدہ ہے يغیره الفعال الجافی خبر ہے میرے علاوہ دوسرا شخص اس کو بدل دیتا ہے ناروہ سلوک کسی نے کوئی بھی ناروہ سلوک کر دیا اس سے تعلق ختم کر دیا بدل گیا وَيَحُولُ عَنْ شِيَمِ الْكَرِيمِ الْوَافِي حَالَ يَحُولُ بدل جانا تحولہ اسی سے بنا ہے باب تفعول میں اور حولہ بدل دینا جیسے غیرہ اسی طریقے سے حولہ تو وہ شخص جو میرے علاوہ ہے کسی کے ناروہ سلوک کرنے کی وجہ سے يَحُولُ وہ بدل جاتا ہے ہٹ جاتا ہے اَنْ شِيَمِ الْكَرِيمِ الْوَافِي شریف اور وفادار کی عادتوں سے شیمت ان کی جمع شیم صفات عادات الْكَرِيمِ الْوَافِي شریف وفادار شخص کی عادتوں سے وہ ہٹ جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اس سے اعراض کر لیتا ہے کسی کے ناروہ سلوک کی وجہ سے وہ بھی اپنا رویہ تبدیل کر لیتا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کسی کے ناروہ سلوک کے باوجود میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں ادھر سے جفائیں ہوتی ہے ادھر سے وفا ہوتی ہے غیری یغیره الفعال الجافی ویعول عن شیم الْكَرِيمِ الْوَافِي اس کو اگر مضبط میں کہیں گے تو یہ کہیں گے لا اعول عن شیم الْكَرِيمِ میں نہیں بدلتا ہوں شریف آدمی کی عادت سے وَأَنَا لَا يُغَيِّرُنِي الْفَعَالُ الْجَافِي مِنْ اَحَدٍ مجھے نہیں بدلتا ہے میری وفاداری سے کسی کا ناروہ سلوک لا ارتضی وُدَّن اِذَا هُوَ لَمْ يَدُمْ لا ارتضی وُدَّن اِذَا هُوَ لَمْ يَدُمْ عِندَ الْجَفَاءِ وَقِلَّةِ الْإِنصَافِي لا ارتضی میں خوش نہیں ہوتا ہوں میں پسند نہیں کرتا ہوں وُدَّن اس دوستی کو دوستی کو میں پسند نہیں کرتا ہوں اِذَا هُوَ لَمْ يَدُمْ جبکہ وہ قائم اور دائم نہ رہے عِندَ الْجَفَاءِ کسی کی جفا کے ساتھ کسی کی جفا کے وقت اور کسی کی نائنصافی اور کم انصافی کے وقت اگر وہ تعلق اور وہ دوستی باقی نہیں رہتی ہے تو پھر میں ایسی دوستی سے خوش نہیں ہوں میں اس دوستی کو پسند کرتا ہوں کہ کوئی آدمی جفا کرے اور انصاف نہ کرے پھر بھی آپ دوستی کو نہ توڑیں میں اسی دوستی کو پسند کرتا ہوں بہت ہی عالی ظرف انسان اپنے آپ کو بتا رہا ہے اور حاشمی ہے سید ہے بہرحال ہر انسان کو ہونا چاہیے ایسا کہ اگر کسی آدمی کی طرف سے کچھ غلطی ہو جائے تو درگزر کر دیں خُزِ الْعَفْوَ وَأْمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاہِلِينَ درگزر کر دینا چاہیے ظرف اونچا رکھنا چاہیے آج کل تو لوگ بہت جلدی بدل جاتے ہیں ناروہ سلوک کے بعد بدلنا یہ بھی شاعر کو پسند نہیں ہے لیکن آج کل تو ادھر سے وفا ہی وفا ہے پھر بھی انسان جفا کرنے لگتا ہے تو پھر اس کا کیا کہنا ایسی بے وفائی کا کیا کہنا لَا أَرْتَضِي وُدَّنْ اِذَاهُ وَلَمْ يَدُمْ عِندَ الْجَفَاءِ وَقِلَّةِ الْإِنصَافِ میں اس تعلق سے خوش نہیں ہوں جو باقی نہ رہے جفا کے وقت اور کم انصاف کرنے کے وقت کسی کی کم انصاف کرنے کے باوجود وہ باقی نہیں ہے تو میں اس سے خوش نہیں ہوں تَعِسَ الْحَرِيصُ وَقَلَّمَا يَأْتِي بِهِ تَعِسَ الْحَرِيصُ وَقَلَّمَا يَأْتِي بِهِ عِوَضًا عَنِ الْإِلْحَاهِ وَالْإِلْحَافِ تَعِسَ يَتْعَسُ تَعَسًا وَتَعَاسًا بدبخت ہونا سعیدہ کی زد ہے سعیدہ کی زد شقیہ بھی آتا ہے اور تَعِسَ بھی آتا ہے حدیث میں تَعِسَ عَبْدُ الدِّينارِ وَالْدِّرْحَمَ مال کا بندہ مال کا غلام بدبخت ہے وہ برباد ہے تَعِسَ الْحَرِيصُ حریص کا ستیاناز ہو یہ بددعا کا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتا ہے حریص آدمی بدبخت ہو گیا اس لیے کہ حرص ہے تو حرص کے ساتھ انسان کو سعادت اور اتمنان نہیں مل سکتی حریص آدمی لالچی شخص وہ شقاوت کو مل لے لیتا ہے وہ شقی ہو گیا بدبخت ہو گیا وَقَلَّ مَا يَأْتِي بِهِ اور بہت کم وہ شخص کوئی چیز دیتا ہے اتابہیمہ نے لانا دینا بہت کم وہ کوئی چیز لاتا ہے عوضا من الالحاء والالحافی اسرار کے بدلے میں الحاح اور الحاف دونوں اسرار کے معنی میں الحا يلحو اور الحفا يلحفو لا يسألون الناس الحافا اسرار کر کے وہ لوگ نہیں مانگتے ہیں ملحف اسرار کرنے والا اور ملح یہ بھی اسرار کرنے والا تو اسرار کے بدلے میں عوض بدلے میں وہ بہت کم کوئی چیز دیتا ہے کسی نے بڑے اسرار سے مانگا اور پھر بھی دیا تو پانچ روپیہ دیا قَلَّ مَا يَأْتِي بِهِ یعنی قَلَّا أَشَّيءُ الَّذِي يُعْتِيهِ بہت کم ہوتی ہے وہ چیز جو وہ شخص دیتا ہے حریص لالچی کیونکہ وہ خود لالچی ہے تو وہ کیا دے گا عوض کسی کے اسرار کرنے کے بدلے میں اِنَّ الْغَنِيَّ هُوَ الْغَنِيُّ بِنَفْسِهِ وَلَوْ أَنَّهُ عَارِ الْمَنَاكِ بِحَافِي یہ حدیث کا جملہ حدیث سے ماخوض ہے اِنَّ الْغِنَا غِنَ النَّفْس اصل مالداری دل کی مالداری ہے شاعر بھی وہی بات کر رہا ہے حدیث کی اِنَّ الْغَنِيَّ اصل مالدار وہ ہے جو اپنے دل سے مالدار ہے وَلْغَنِيُّ بِنَفْسِهِ اِنَّ الْغِنَا غِنَا غِنَا الْقَلْبِ دل سے مالدار ہے اگرچہ جیب سے مالدار نہیں ہے اور خزانے سے مالدار نہیں ہے لیکن دل کے اندر غِنہ ہے کہ پیسے نہیں ہے تب بھی مطمئن ہے اور خرچ کرنے کے لیے تیار ہے جو ہے اس کو وَلَوْ أَنَّهُ عَارِ الْمَنَاكِ بِحَافِي اگرچہ وہ ہو عَارِ الْمَنَاكِبِ اپنے شانوں کا ننگا یعنی اس کے شانوں پر کپڑے نہ ہو مطلب جسم پر کپڑے نہ ہو حافی حافی کے بعد محضوف مانیں گے حافی الْاقْدَام جیسے مناکب ہے ایسے ہی اقدام آ جائے گا کہ پاؤں کا ننگا ہو اور کندھوں کا عریان ہو پاؤں میں جوتے نہیں اور کندھوں پر لباس نہیں چادر نہیں وَلَوْ أَنَّهُ عَارِ الْمَنَاكِبِ عَارِيَ يَعْرَى عُرِيًا وَحَفِيَ يَحْفَى حَفًا ننگے پاؤں ہونا فَهُوَ حَافِي وَهُوَ عَارِي تو مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار ہے اگرچہ اس کے بدن پر کپڑے نہیں اور پاؤں میں جوتے نہیں اِنَّهُ يَمْشِي حَافِيًا آپ کہیں گے وہ ننگے پاؤں چلتا ہے وہ ننگے پاؤں چل رہا ہے رَائِتُ رَجُلًا عَارِيَ الْمَنْكِبِ میں نے ایک شخص کو دیکھا ننگے بدن تھا منکب کا لفظ استعمال کیا بدن پورا مراد لے لین لیا اس سے مَا كُلُّ مَا فَوْقَ الْبَسِيطَةِ كَافِيًا فَإِذَا قَنِعْتَ فَكُلُّ شَيْءٍ كَافِي بَسِيطَةِ زمین کو کہتے ہیں اس لیے کہ بَسَطَةَ مَنَنْ بِچھَانَا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ بَسِيطَةَ مَبْسُطَةَ کے معنے میں ہے زمین بچھائی گئی ہے تو بسیطہ زمین روح زمین پر جو کچھ ہے وہ کافی نہیں ہے مَا كُلُّ اِمَّا مشاببہ لَيْسَةَ ہے کافیاً اس کی خبر ہے جو بھی روح زمین پر ہے وہ کافی نہیں ہوگا حریص انسان ہے تو سب مل جائے تو بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے حدیث میں ہے لَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِّنْ ذَحَابٍ أَحَبَّا يَكُونَ لَهُ وَادِيًا وَلَنْ يَمْلَعَ فَاهُ إِلَّا تُرَابِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَعْبِ آدمی کو ایک سونے کی کان مل جائے دوسری چاہے گا دوسری ملے گی تیسری کوئی چیز اس کے موں کو اس کی خواہش کو بند نہیں کر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے مرے گا تب ہی اس کی حرص ختم ہوگی فَإِذَا قَنِعْتَ فَكُلُّ شَيْنْ کَافِ اگر تم قناعت شعار ہو جاؤ قَنِعَ يَقْنَعُ قَنَاعَتًا قَانَهُوْنَا اگر تم قانے بن جاؤ تو ہر چیز کافی ہے کوئی بھی چیز مل گئی سوخی روٹی مل گئی وہ بھی کافی ہے بریانی مل گئی وہ بھی کافی ہے ہر چیز کافی ہے وَتَعَافُ لِي طَمَعَ الْحَرِيصِ اُبُوَّتِ وَمُرُوْءَتِ وَقَنَاعَتِ وَعَفَافِ تَعَافُ اس کا ماضی ہے عَافَ یَعَافُ کس وزن پر ہے خَافَ یَخَافُ کے وزن پر عَافَ یَعَافُ خَوْفًا وَعُوفًا اس کے معنی ہوتے ہیں ناپسند کرنا کرہا کے معنی میں تَعَافُ یعنی تَقْرَحُ اور اس کا فاعل ہے عَافُوَّتِ وَمُرُوْءَتِ وَقَنَاعَتِ وَعَفَافِ عَدْف تمام ہیں اس پر عبوتی پر عبوتی فاعل ہے تَعَافُ اور کچھ روایتوں میں فُطُوَّتِ بھی ہے میری نوجوانی بہادری اور یہاں عبوتی یعنی میرا خاندان کا بڑا ہونا باپ ہونا عبوتی یعنی خاندان کا بڑا ہونا تو میرا خاندان کا بڑا ہونا وہ مروعتی اور میری انسانیت اور قناعتی اور میری قناعت شعاری اور وعفافی میری پاکدامنی اور پاکطینتی یہ ناپسند کرتی ہیں یہ صفات جو میرے اندر ہے یہ ناپسند کرتی ہیں کس چیز کو تَمَعَ الْحَرِيس یہ مفعول بھی ہے حریص کی لالچ کو میری عالی صفات ناپسند کرتی ہے میرے اندر جو حوصلہ ہے جو مروعت ہے جو قناعت ہے میری صفات کو گوارہ نہیں ہے کیا چیز حریص کی لالچ میرے لیے مطلب میرے لیے میں حریص کی لالچ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں یعنی میں بھی اس طرح سے لالچ کرنے لگوں جیسے حریص لالچ کرتا ہے تمہیں میری یہ مروعت میری انسانیت میری شرافات میرا ظرف میری قناعت یہ گوارہ نہیں کرتی ہے میرے لیے کہ حریص کی لالچ میرے اندر پیدا ہو جائے تو آپ آفا کا استعمال کر سکتے ہیں اننی اعافو الكذب والخصومت والحرص والشعح والجدال والاخلاق الزمیمت میں بری عادات کو ناپسند کرتا ہوں یہ سب اچھے الفاظ ابووتی مروعتی وقناعتی وعفافی آپ استعمال کر سکتے ہیں انہذا الرجل یتصف بالفتووتی والمروعتی والقناعتی والعفاف آپ پورا کا اسی طرح سے استعمال کر لیجی اشعار کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو الفاظ کا زخیرہ مل جائے گا اشعار یاد کر لیجی آپ الفاظ کا زخیرہ ہو جائے گا وہی آپ الفاظ اپنے الفاظ میں اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں انہ مروعتی تعافلی الجفاء تعافلی الكذب مَا کَسْرَتُ الْخَيْلِ الْجِيَادِ بِزَائِدِي شَرَفًا وَلَا عَدَدُ السَّوَامِ الضَّوَامِ الضَّوَافِي مَا کَسْرَتُ الْخَيْلِ الْجِيَادِ بِزَائِدِي جیاد یہ جماحے جواد کی اچھا گھوڑا اچھے گھوڑوں کی کسرت مَا بِزَائِدِي مجھے زائد کرنے والی نہیں ہے میرے اندر اضافہ کرنے والی نہیں ہے شرفا عزت میں یہ تمیز ہے مَا مشابہ بلعیسہ ہے اس کی خبر پر با آ گیا اچھے گھوڑوں کی کسرت میرے اندر عزت میں اضافہ کرنے والی نہیں ہے اس لیے کہ میری عزت تو میرے اخلاق سے ہے تو اچھے گھوڑے اگر ہوں مال و دولت ہو تو اس سے میرے اندر عزت بڑھے ایسا نہیں ہے میری عزت تو میرے اخلاق کی وجہ سے ہے وَلَا عَدَدُ السَّوَامِ الضَّوَامِ الضَّوَامِ سَوَامِ سَامَ يَسُمُّ کا مصدر ہے اور یہاں فائل کے معنے میں سائمت ان کے معنے میں یعنی چرنے والے جانور مطلب مویشی اور ضافی مطلب کثیر ضفا يضفو یعنی کثیر ہونا کثورہ کثیر ہونا اضفا يضفی خوب زیادہ کر دینا اور ضفا زیادہ ہو جانا السوام الكثیر یعنی زیادہ مویشی کی تعداد یہ بھی لَيْسَ بِزَائِدِ شَرَفًا میری عزت کو بڑھانے والے نہیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اِنَّ الْمَالَ لَيْسَ بِزَائِدِ الْإِنسَانِ شَرَفًا یا اس کو جملہ فعلیہ بھی کر سکتے ہیں لَا يَزِيدُ الْمَالُ الْإِنسَانَ شَرَفًا وَإِنَّمَا يَزِيدُهُ شَرَفًا خُلُقُهُ انسان کو مال عزت میں نہیں بڑھتا ہے اخلاق عزت میں بڑھاتا ہے خَيْلِ وَإِنْ قَلَّتْ كَثِيرٌ نَفْعُهَا بَيْنَ الصَّوَارِمِ وَالْقَنَرَّعْعَا فِي سارم کی جمع سوارم سارما یسرمو کاٹنے کے معنی میں آتا ہے تو سارم کاٹنے والی چیز مطلب تلوار سارم پھر تلوار ہی کے معنی میں آنے لگا اس کی جمع سوارم سیوف اور قناتن کی جمع قنا نیزہ رمحن اور رععاف یہ فعال کے وزن پر علام قطال رععاف کسیر الرععاف رععاف ناک سے جو خون نکلتا ہے اس کو رععاف کہتے ہیں تو رععاف جس سے بہت زیادہ خون بہرہ آئے اس کو رععاف کہتے ہیں رععف ناک سے نکسیر پھوٹنا رععف فلان جس سے بہت زیادہ خون نکلتا ہے اور نیزوں کو کیوں کہا کیونکہ نیزے جب کسی کے چبتے ہیں تو اس کا خون لگ جاتا ہے اور بہنے لگتا ہے تو اس لئے نیزے کی صفت ہوئی مطلب تیز نیزے جو کسی کا خون نکال دے اور پھر اس سے خون جاری ہو جائے وَالْقَنَرَّعْعَافِ یعنی الْأَرْرُمْحَ السَّائِلْ بِالْدِّمَاءِ الْكَثِيرَةِ میرے گھوڑے اگرچہ تھوڑے ہیں خیلی وَإِنْ قَلَّتْ كَثِيرٌ نَفْعُهَا لیکن ان کا نفع زیادہ ہے مَالِي وَإِنْ قَلَّ كَثِيرٌ نَفْعُهُ آپ مذکر بنا دیجی اس کو اسی طرح سے آپ ڈھال لیجی خیلی ہے آپ کر دیجی مالی یا کہ دیجی علمی وَإِنْ قَلَّ كَثِيرٌ نَفْعُهُ میرا علم اگرچہ تھوڑا ہے لیکن اس کا نفع بہت زیادہ ہے لماذا؟ لیننی اعمل بھی میں عمل کرتا ہوں میرے گھوڑے اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن اس کا نفع بہت زیادہ ہے بَيْنَ السَّوَارِمِ میرے گھوڑوں کا نفع کہاں بہت زیادہ ہے؟ تلواروں کے بیچ میں اور تیز خون بہانے والے نیزوں کے بیچ میں مطلب جنگ کے درمیان میرے گھوڑے کام آتے ہیں وَمَكَارِمِ عَدَدُ النُّجُومِ وَمَنزِلِ مَأْوَلْ كِرَامِ وَمَنزِلُ الْأَضْيَافِ وَمَكَارِمِ مقرومتن کی جمعہ مکاریم مطلب کارنامے اچھے اخلاق اچھے اعمال میرے کارنامے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا وَمَنزِلِ اور میرا گھر مَأْوَلْ كِرَامِ شورفہ کی پناہگاہ ہے شورفہ میرے گھر میں پناہ لیتے ہیں مہمان ہوتے ہیں وَمَنزِلُ الْأَضْيَافِ اور وہ مہمانوں کا گھر ہے مہمانوں کے ٹھیرنے کی جگہ ہے مہمانوں کی کسرت پر عرب فخر کرتے ہیں لَا اَقْتَنِي لِصُرُوفِ دَهْرِ عُدَّةً حَتَّى كَأَنَّ صُرُوفَهُ أَحْلَافِ اِقْتَنَا باب افتعال سے قنائقنی سے بنا ہے اِقْتَنَا يَقْتَنِي اس کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا اداخرہ و جمعہ میں اپنے زمانے کے حالات صروف الزمان حوادیث الزمان حوادیث سے زمانے کے لیے میں اسباب جمع کر کے نہیں رکھتا کہ جب کوئی مسئبت پیش آئے گی تو مال جمع کرلوں فلان چیز جمع کرلوں تاکہ حوادیث میں یہ کام آئے عُدَّةً یعنی اسباباً عُدَّةً سباباً میں اسباب جمع کر کے نہیں رکھتا اسباب کو اختیار نہیں کرتا حوادیث کے لیے حَتَّى كَأَنَّ کیا تیاری کر کے رکھنا ہر وقت پیش آ جاتے ہیں ہر وقت میں تیار رہتا ہوں ان کے لیے شِیَمُن عُرِفْتُ بِهِنَّ مُذْ أَنَا يَافِعُن وَلَقَدْ عَرَفْتُ بِمِثْلِهَا أَسْلَا فِي شِیَمُن یعنی هَذِهِ شِیَمُن یہ جو میں نے ذکر کی ہیں یہ عادتیں ہیں عُرِفْتُ بِهِنَّ میں ان سے پہچانا گیا ہوں مُذْ أَنَا يَافِعُن اس وقت سے جب سے میں نوخیز اور نوجوان تھا یافع شاب بن یافع نوجوان کو کہتے ہیں اُبھرتا ہوا نوجوان جو نو عمری سے جب سے میں نو عمر تھا جب سے میں ان صفات سے معروف ہوں آپ کہہ سکتے ہیں هَذِهِ اَخْلَاقٌ وَا سِیرَةٌ مَرْضِيَّة عُرِفْتُ بِهَا یہ میری اچھی سیرت ہے جس سے میں پہچانا گیا ہوں مُذْ أَنَا يَافِعُن جب سے میں کم عمر تھا مُذْ أَنَا صَبِيُن آپ کہہ سکتے ہیں وَلَقَدْ عَرَفْتُ بِمِثْلِحَا اصلافی اور اسی جیسی صفات سے میں نے اپنے اصلاف کو پہچانا ہے مطلب ان کے اندر بھی یہی صفات تھی اللہ تعالیٰ ایسی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ سَلَّمَ اور اَنْظِمُ عَلَىٰ اَلَىٰ اَلِيُّ سَحْبِيَتْ